لہور ہائی کورٹ کے جسپیس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمبل ایک ہزار سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سفدر وک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی سماعت کل تک ملتوی عدالت قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے گڑی شاہو میں اوائل ٹینکر لیگ سڑک پر اوائل بہت جانے سے ٹرافک میں شدید دشواری پولیس اور انتظامیہ نے تحال روڈ بند نہ کیا حدثے کا خدشہ شہر میں لوڈ شرڈنگ رکھ نہ سکی گرین کولونی میں رات گیارہ بجے سے بجلی بند شہری بلبلہ اٹھے لیسکو کے خلاف احتجاج کیٹ کے چہری میں صبح ساتھ بجے سے بجلی بند عدالتی عملے کو مشکلات کا سامنا عام انتخابات کے بعد اب زبنی انتخابات کا مارکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیور جاری کر دیا سینتیس نشستوں پر الیکشن ہوں گے لہور سے قومی اسمبلی کے دو ہلکے این ایک سو چوبیس اور این ایک سو اکتیس جبکہ پی پی ایک سو چونسٹ اور پی پی ایک سو پینسٹ پر مقابلہ ہوگا کاغذاتیں نامزدگی ملنا شروع ہو گئے اٹھائیس آگست سے وصول کیے جائیں گے فیرس اکتیس آگست کو آویزہ کی جائے گی این ایک سو چوبیس سے لیگی رہنما سہیل شوقت بٹ نے کاغذاتیں نامزدگی حاصل کر دیئے پنجاب کی تئیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا وزراء کا نئے پاکستان کے لیے نئے جذبے سے کام کرنے کا عظم صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان نے وزیر آزم کے وی این پر بائک تیار چیک انڈ بیلنس والا بلدیاتی نظام لانے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کر دیا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کریں گے صوبائی وزیر حسنین درشک ڈوکٹر یاسمین راشد کہتی ہے محکمت صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ذمہ داری ہے وزیراعظم عمران خان کے خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے وزیراعظم عصردار عثمان بزدار کی مختلف وفوت سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت آبی تنازے مذاکرات کے لیے بھارتی وفت کی آج واغہ کے راستے لہور آمد دونوں ملکوں کے وفوت سنتاس معاہدے کے تحت پانی کے مسائل پر بات کریں گے تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لہور ائرپورٹ پر اٹھارہ پروازے تاخیر کا شکار سات اڑان ہی نہ بھڑ سکیں مسافر پریشان مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خود کچھ حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فکلو بڑھا دی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فکلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فکلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ 250 روپے اضافہ کر دیا